بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تائف کے سفر کا قصہ نبوت مل جانے کے بعد نو سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تبلیغ فرماتے رہے اور قوم کی تربیت اور اصلاح کی کوشش فرماتے رہے لیکن تھوڑی سی جماعت کے سیوہ جو مسلمان ہو گئی تھی اور تھوڑے سے ایسے لوگ کے علاوہ جو باوجود مسلمان نہ ہونے کے آپ کی مدد کرتے تھے اکثر کفار مکہ آپ کو اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہ کو ہر طرف کی تکلیف پہنچاتے تھے مزاق اڑاتے تھے اور جو ہو سکتا تھا اس سے در گزر نہ کرتے تھے یعنی جتنا بھی پریشان کر سکتے تھے کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا ابو طالب بھی انہیں ایک دن لوگوں میں تھے جو باوجود مسلمان نہ ہونے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر قسم کی مدد کرماتے تھے دسویں سال میں جب ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا تو کافروں کو اور بھی ہر طرف کھلے مہار اسلام سے روکنے اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کا موقع ملا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس خیال سے تائف تشریف لے گئی کہ وہاں قبیلہ سقیف کی بڑی جماعت ہے اگر وہ قبیلہ مسلمان ہو جائے تو مسلمانوں کو ان تکلیفوں سے نجات ملے اور دین کے پھیلنے کی بنیاد پڑ جائے وہاں پہنچ کر قبیلے کے تین سرداروں سے جو بڑے درجے کے سمجھے جاتے تھے گفتگو فرمائی اور اللہ کے دین کی طرف بلائیا اور اللہ کے رسول کی یعنی اپنی آمد کی طرف متوجہ کیا مگر ان لوگوں نے بجائے اس کے کہ دین کی بات کو قبول کرتے یا کم سے کم عرب کی مشہور مہمان نوازی کے لحاظ سے ایک نوارد مہمان کی خاطر مدارت کرنے سے ساب جواب دے دیا اور نہایت بے رکی اور بد اخلاقی سے پیش آئے ان لوگوں نے یہ بھی گوارہ نہ کیا کہ آپ قیام کریں یعنی رکیں جن لوگوں کو سردار سمجھ کر بات کیتی کہ شریف ہوں گے اور محذب گفتگو کریں یعنی نرم گفتگو کریں گے ان میں سے ایک شخص نے بولا کہ ہو ہو آپ کو ہی اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے دوسرا بولا کہ اللہ کو تمہارے سیوہ کوئی اور ملا ہی نہیں تھا جس کو رسول بنا کر بھیجتے تیسرے نے کہا تجھ سے بات نہیں کرنا چاہتا اس لئے کہ اگر تُو واقعی نبی ہے جیسا کی دعویٰ ہے تو تیری بات سے انکار کر دینا مصیبت سے خالی نہیں اگر جھوٹا ہے تو ایسے شخص سے بات نہیں کرنا چاہتا اس کے بعد ان لوگوں سے نا امید ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور لوگوں سے بات کرنے کا ارادہ فرمایا کہ آپ تو ہمت اور استغلال کے پہاڑ تھے مگر کسی نے بھی قبول نہ کیا بلکہ بجائے قبول کرنے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمارے شہر سے فورا نکل جاؤ اور جہاں تمہاری چاہت کی جگہ ہو وہاں چلے جاؤ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے بلکل مایوس ہو کر واپس ہونے لگے تو ان لوگوں نے شہر کے لڑکوں کو پیچھے لگا دیا کہ آپ کا مزاق اڑائیں تالیاں پیٹیں پتھر ماریں حتیٰ کہ آپ کے دونے جوتے خون کے جاری ہونے سے رنگین ہو گئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں واپس ہوئے جب راستے میں ایک جگہ ان شریروں سے اتمنان ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی اے اللہ تجھی سے شکہت کرتا ہوں میں اپنی کمزوری اور بے وسی کی اور لوگوں میں زلد وے رسوائی کی اے ارحمر راہمین تو ہی زوافہ کے رب ہے تو ہی زوافہ کا رب ہے اور تو ہی میرا پروردگار ہے تو مجھے کسی کے حوالے کرتا ہے کسی اجنبی بیگانے کے جو مجھے دیکھ کر تشرر ہوتا ہے اور مو چڑھاتا ہے یا کسی دشمن کے جس کو تُو نے مجھ پر قابو دے دیا اے اللہ اگر تُو مجھ سے ناراض نہیں تو مجھے کسی کی بھی پروا نہیں ہے تیری حفاظت کافی ہے میں تیرے چہرے کے اس نور کے طفیل جس سے تمام اندھیریاں روشن ہو گئیں اور جس سے دنیا اور آخرت کے سارے کام درست ہو جاتے ہیں اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ مجھ پر تیرا غصہ ہو یا تُو مجھ سے ناراض ہو تیری ناراضگی کا اس وقت تک دور کرنا ضروری ہے جب تک تُو راضی نہ ہو نہ تیرے سیوہ کوئی طاقت ہے نہ قوت مالک الملک کی شانِ کہاری کو اس پر جوش آنا ہی تھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر سلام کیا اور عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کی وے گفتگو جو آپ سے ہوئی سنی اور ان کے جوابات سنے اور ایک فرشتے کو جس کے متعلق پہاڑوں کی خدمت ہے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ آپ جو چاہیں اس کو حکم دیں اس کے بعد اس فرشتے نے سلام کیا اور عرض کیا کہ جو ارشاد ہو میں اس کی تعمیل کروں اگر ارشاد ہو تو دونوں جانب سے پہاڑوں کو ملا دوں جس سے یہ سب درمیان میں کچل جائیں یا اور جو سزا آپ تزویز فرمائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحیم و کریم ذات نے جواب دیا کہ میں اللہ سے اس کی امید رکھتا ہوں کہ اگر یہ مسلمان نہیں ہوئے تو ان کی اولاد میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں جو اللہ کی پرستش کریں اللہ کی پرستش کریں اور اس کی عبادت کریں یہ ہیں اخلاق اس کریم ذات کے جس کے ہم لوگ نام لے واہیں کہ ہم ذرا سی تکلیف سے کسی کو معمولی گالی دے دینے سے کسی کی معمولی سی گالی دینے سے ایسے بھڑک جاتے ہیں کہ پھر عمر بھر اس کا بدلہ نہیں اترتا ظلم پر ظلم کرتے رہتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں اپنے محمدی ہونے کا نبی کے پیرو بننے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی سخت تکلیف اور مشکت اٹھانے کے باوجود نہ بدعا فرماتے ہیں نہ کوئی بدلہ لیتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت کرنے والا بنائیں اور ان کی بتائیوی چیزوں پر چلنے والا بنائیں آمین